موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں کچھ اپنے پلانٹس ہیں ان کے سیڈ کولیکٹ کرنا سکھاؤں گی ان میں سب سے پہلے تو میں جر برا پلانٹ ہے اس کے سیڈ آپ کو دکھانے لگی ہوں اور کولیکٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو میرا فلاور تھا یہ پورا کھل چکا ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ سیڈ بن چکی ہے تو آپ اس کو اس طرح اس کے جو ہیں سیڈ کولیکٹ کر سکتے ہیں آج یہاں بہت زیادہ ہوا چار رہی تھی اور اس کے جو سیڈ ہیں میں نے تو سوچا تھا کہ شام کو کولیکٹ کروں گی مگر اب بہت زیادہ ہوا کی وجہ سے یہ اڑ رہے تھے تو میں نے سوچا چلیں اب اس کو کولیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے کس طرح اس کے سیڈ کولیکٹ کی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح ہوا کی وجہ سے سارے سیڈ نیچے گر گئیں اس پلانٹ کے جو فلاور ہوتا ہے اس کے سیڈ اس طرح کولیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کسی پورٹ میں لگا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اپنے یہ گیندے کے کچھ فلاور بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اپریل کی آج پندرہ بیس پندرہ کے قریب ہے مجھے اگزیکٹ یاد تو نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے یہ میرے جو ہیں فلاور کھلے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کتنی ماشاءاللہ میرے جو ہے گیندی پر رہنا کا ہے تو میں نے سوچا اب اس کا بھی کوئی ایک ادھ پول میں جو اس طرح مرجا جاتا ہے وہ میں توڑ کے رکھ لیتی ہوں کہ ان کے جو ہیں سیڈ کولیکٹ کر لیتی ہوں کرلوں گی نیکس سیزن کے لیے تو میں نے سوچا اب آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں کیسے جو ہیں وہ فلاور پاک جاتا ہے تو پھر میں اس کو توڑ کے سیو کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی بھی کتنی پیاری اس میں فلاورنگ بھی ہے اور سائز بھی ابھی بھی کافی اچھا سائز ہے تو یہ دیکھیں میرا جو ایک فلاور ہے وہ کس قدر سوک چکا ہے تو ایسا جب سوک جائے اپنے پلانٹ پر بھی تو یہ دیکھیں یہ جو فلاور ہے میں ایسا تو یہ دیکھیں یہ اب بلکل پاک چکا ہے اس کے سیڈ بان چکے ہیں تو اب اسے ہم کلیکٹ کر لیں گے میں نے بہت زیادہ رکھے ہوئے میں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس کو کلیکٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر ہیلتھی سیڈ ہے تو اس طرح آپ گیندے کے سیڈ کلیکٹ کر لیں تو چلیں آئیں اب نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس چیز کے سیڈ کلیکٹ کریں تو چلیں میں آپ کو اپنے کچھ ہولی ہوگ کے فلاور دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے پیاری اس کے فلاور ہیں اور کتنا پیارا ان میں کلر آئے اور یہ دیکھیں ایک وائیڈ کلر کا فلاور کھلا ہوئا ہے میرے گارڈن میں تکتا پیارا لگ رہا ہے تو میں نے سوچا آپ کو یہ کلر بھی دکھاتی ہوں اپنا ہولی ہوگ کا اور ان میں سے کچھ سیڈ کلیکٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ پک چکا ہے بلکل براؤن ہو چکا ہے آپ اس کو کٹ لیں میں اب ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں کینچی میں میں نے سوچا کیا کینچی پکڑنی ہے تو یہ دیکھیں کتنے ہلتھی اور ماشاءاللہ کتے پیارے سیڈ ہیں تو اس طرح بلکل بلیک ہو جائیں تو آپ اس کو کلیکٹ کر کے رکھ لیں نیکس سیزن کے لئے بہت مارچ اپرل کا مہینہ جو ہوتا ہے اس میں ہم سیڈ کلیکٹ کر لیں تو بہت ہیلتھی اور اچھے سیڈ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے اورنامنٹل کیبیج ہے فر والی کیبیج تھی میں اس کی تصویر ضرور مینشن کروں گی تو اب یہ جو ہیں اس کی سیڈ کافی حد تک پک گئے ہیں ایک دو دن میں میں اس کو کٹ لوں گی اب بھی فیلحال نہیں میں کٹ لوں گی لیکن یہ اب میں نے سوچا کہ سپیشل اس کی کیا ویڈیو بنانی ہے اسی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ اورنامنٹل کیبیج ہے اسی گملے میں میں نے لگائی تھی اسی شوپر میں میں نے لگائی تھی اس کی تصویر میں آپ کو مینشن کر دوں گی اسی میں میں نے اس کی اچھی گروت لیا تو اس کے علاوہ میں اب اس کو کٹ کے تو یہاں سے اس کی سیڈ ایک دو دن میں یہ جو بلکل پک چکے ہیں اب بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اب ایک دو دن میں میں اس کو کٹ کے تو ان کو پھر سکھا کے ان میں سے سیڈ کلیکٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ اس کی نئی جو ہے یہ دیکھیں شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اسی طرح اس کو میں کسی چایا والی جگہ پر رکھ دوں گی اور یہ میرے پلانٹ جو ہیں سیف کرنے کی میں اس پلانٹ کو کوشش بھی کروں گی اس کے علاوے یہ ہے کہ میں نے اس کی کٹنگ بھی بہت زیادہ یہاں سے جتنی پلانٹ تھے جتنے بھی میرے پاس پلانٹ ہیں میں نے اس کی کٹنگ کٹ کے سیف کرنے کی کوشش کیا ہے کہ کہ کوئی نہ کوئی سیف رہ جائے ہم سیڈ سے بھی گرو کر لیں کٹنگ سے جو ہم نے گرو کر کے رکھا ہوتا ہے سیڈ سے بہت جلدی جو گرو جاتا ہے سیڈ جو ہے وہ اتنی جلدی اچھے گرو نہیں ہوتے اتنی جلدی جو ہے وہ موسم کے ساب سے تیار نہیں ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کٹنگ سیف رہ جایا تو ہم جلدی جلدی سیو ہے ہم اس کے فلاور حاصل کر سکاتے ہیں Himself اور ایک یہ29 اور یہ آپ compartment گھل دہ بودی کٹنگ اس کی چار اس پاتر کی کچھ میں پورڈ کچھ میں نیچے گارڈن میں کی تو اس سے ہم کچھ بچانے کی کوشش کروں گی اور اسی طرح دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور یہ دیکھیں میری جو میں نے کٹنگ لگائی تھی گلے دودی کے چھوٹے چھوٹے فلاور تھے پنک کلر کے تو دیکھیں وہ کٹنگ بھی چل پڑی ہے تو اس میں فلاورنگ بھی دیکھیں کس طرح میں نے چھایا والی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو کتنی پہر پہر اس میں فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو یہ دیکھیں میرے اسپورٹ میں میرا ڈیلیا کا پلانٹ تھا کیسے بہت دوب ہو گئی ہے اور اس کا حال ہو گیا کیسا سیڈ کلیکٹ کرنا چاہی رہی ہے اس لئے میں اس کے فلاور توڑنی رہی اور نیکسٹ فلاور جو ہیں وہ بہت کام آ رہا ہے یہاں پر تو یہ بہت ہیلتھی فلاور تھے میں نے سوچا ان کو ہی سیڈ ان سے کلیکٹ کرتے ہیں تو اب میرے پاس ایک پکا ہوا تھا میں نے سوچا چلے آپ کے سامنے کلیکٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ سیڈ ہو جائے تو ان کو توڑ لینا چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل پک چکا ہے اب ایسے ہو جائیں تو آپ اس کو توڑ کے تو سیڈ کرنے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کو اسی طرح کھول کے سارا سکھا لوں گی تو یہ دیکھیں اس کی پکتے پیر پیر جو ہیں وہ سیڈ بن چکے ہیں تو میں اسی طرح جو ہے میرا ڈہیلیے کے فلاور ہیں میں نے ان کو اسی طرح کلیکٹ کروں گی اور ان کو سکھا کے تو چھایا والی جگہ پہ ان کو اچھی طرح سکھا کے تو ان سے میں سیڈ حاصل کر لوں گی تو چلیں اب میں آپ کو اپنے یہ پینزی فلاور جو ہیں ان کے سیڈ کلیکٹ کرنا بتا رہی ہوں کہ آپ جو ان کے سیڈ کہاں پہ ہوتے ہیں ہم انہیں کلیکٹ کر سکتے ہیں اور نیکس سیزن کے لیے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے میرا سیڈ پورٹ یہ تو ابھی پھول گرہ ہے یہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑا اس کا سیڈ پورٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم کاٹ کے رکھ لیں گے ابھی تھوڑے سے ایک دو دن اور چلے گا اور پھر یہ اس کو ہم کاٹ کے اس کے سیڈ پورٹ کو رکھ لیں گے تو ہمارے پاس جو ہیں بہت زیادہ سیڈ جو ہیں وہ کلیکٹ ہو جائیں گے اسی طرح اس میں بھی ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ ایک میرا سیڈ پورٹ تھا تو اس میں سے یہ جو میں نے کٹا نہیں ٹائم نہ ملنے کے وجہ سے میں نے اس کو کٹا نہیں اور یہ یہی پہ کھول گیا ہے اور اس نے سارے جو ہیں اس کے سیڈ جو ہیں گر گئے ہیں تو چلے میں اس کو توڑتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کا جو ہے سیڈ کھول کے تو یہ جو ہے اس کے سیڈ پورٹ میں سے یہ سیڈ جو ہیں وہ میں نے نکال لی ہیں تو اسی طرح آپ اپنے آپ ٹائم پر رہی اس کا یہ جو ہے سیڈ تھوڑا سا پک جائے تو براؤن براؤن ہو جائے تو آپ اسے کٹ لیں اور اس میں سے اس طرح اس کو کلیکٹ کر لیں اور رکھ لیں اور نیکس سیزن کے لیے آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو میں تو ابھی میں نے تو ابھی سییو دی کہ میں اس کو یہیں پھگرا دیتی ہوں تو چلے اب نیکسٹر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح میں ایکسٹر جو ہے آپ نے کوئی نہ کوئی برتن جو ہے اس میں کس طرح میں سیڈ چھائے میں کلیکٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور ان کو سکھا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ہر طرح کے جو سیڈ ہیں وہ میں نے کس طرح کلیکٹ کی ہوئے ہیں نیکس سیزن میں میں لگاؤں گی اور یہ ڈہلیا کے سیڈ جو ہیں وہ اسی طرح میں نے یہ دیکھیں ایک کپ میں جب سکھا کے تو میں اس میں ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے جو ہیں اب ہمارے پاس سیڈ جو ہے وہ میں ہ avenحل ہو چکے ہیں تو یہ میں اس طرح میں دیکھیں اسدرہ میں کلیکٹ کرتی ہوں اور ان کو سکھا کے اس طرح پیکٹ میں ڈال کر رکھتی ہوں ابھی یہ میں اس کو اپنے کمرے میں پڑا رہنے دوں گی یہ میں نے ایک ایکسٹرا کمرہ ہے میرا اسی میں میں اپنی جو ہے گارڈنگ کی ساری چیزیں رکھتی ہوں تو اس میں میں پڑا رہنے دوں گی تو جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو پولیتھین بیگ میں تھوڑی سی جو ہے ووڈ ڈیش لگا کے تو پولیتھین جو ہے میرے پاس شاپرز ہوتے ہیں اس میں میں ان کو کور کرکے تو پیک کرکے تو رکھتوں گی نیکسٹ ایزن پھر میں ان سے اچھے اچھے جو ہے ہم فلاور حاصل کرلیں گے تو چلیں یہ میں نے انفرمیشن دینی تھی یہ دیکھیں یہ بھی سیڈ اسی طرح جو ہیں وہ بھی سیڈ میں کولیکٹ کرلوں گی بالکل تو یہ دیکھیں یہ پاک گئے ہیں تو یہ جو ہے سلاد پتہ جو ہے اس کے سیڈ ہے تو یہ دیکھیں یہ ولے تو ابھی میں یہ نکالے نہیں ہے ابھی اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے تو میں اس میں سے ان شیلز میں سے اس کو نکال لوں گی تو چلیں آپ بھی اسی طرح کولیکٹ کریں کہیں سے بھی آپ کو سیڈ ملتے ہیں تو کولیکٹ کر کے اس طرح سیو کر لیں نیکسزن ہم یہ فلاور لگائیں گے پیارے بیرے سے اور اپنے گارڈن کو سجائیں گے چلیں اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ